اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی بات کرنے جانے اس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورس کے بارے میں اس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورس ایس ای ایس ای اسسنٹ ساب انسپیکٹر انڈ کارپورل انٹریویو ٹیسٹ آپ لوگوں کی کون سی تاریخ سے شروع ہونے جا رہے ہیں اپن میرڈ کس طرح بنتا ہے اپن میرڈ ہوتا کیا ہے اپن میرڈ کو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری اپن میرڈ کے لیٹیڈ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور ائرپورٹ سکورٹی فورس جو ای ایس ای اور کارپورل کی سیٹس پہ جن کنڈیٹس نیپلائی ان کے پیپر کس طرح چیک ہی جاتے ہیں پیپر آپ لوگوں کے کس مرائل سے گزرتے ہیں کون کون سا طریقہ ہوتا ہے اور کہاں پر آپ لوگوں کے پیپر چیک ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگاہ کریں گے کون سے کنڈیٹس کو ایسی ہوں گے جو میرڈ پہ نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور کون سے ایسی کنڈیٹس سے جو لاس ٹائم کی طرح پانچ نمبر ان کو اضافی دیے جائیں گے دی ایفرین ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت اور بہت ضروری ہے یہاں پہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے دی ایفرین ویڈیٹس ہم بات کرتے ہیں اوپن میرڈ کے ریلیٹڈ کے اوپن میرڈ ہوتا کیا اور یہ کس طرح بنتا ہے دی ایفرین اوپن میرڈ کو آپ لوگوں نے سمپل سا آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تاکہ سمپل سا فرمولہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھ آجائے دی ایفرین اوپن میرڈ اس طرح ہوتا ہے پنجاب میں میرڈ اگر بنا ہے ایس 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 ای سیٹ کا فورٹی تو آپ لوگوں کا جو ہے فورٹی سے کم مارکس ہیں مطلب آپ پنجاب میں میرڈ پہ نہیں آسکے لیکن آپ لوگوں کا جو سندھ کا میرڈ ہے سندھ کا میرڈ بن گیا جی تھرٹی نائن تو آپ کے مارکس بھی تھے تھرٹی نائن تو اس لحاظ سے آپ لوگ جو ہے اوپن میرڈ کی بیس پہ انٹرویو میں کلفائی کر جائیں گے اس کے باوجود کہ آپ کے جو ہے نمبر کم ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ہے ادھر پروینسز کے ریلیٹڈ نمبر ٹاچ کرتے ہوں گے مطلب کہ آپ نے اپنے صوبے سے آپ لوگ اپلائی کیا اس صوبے میں میرڈ ہائی تھا لیکن دوسرا جو صوبہ تھا اس میں آپ کے نمبر ان کے ساتھ ایکل ہوگے تو آپ لوگوں کو اوپن میرڈ کی بیس پہ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلائے گا اور وہی کنڈیڈیٹس ہوں گے جن کے مطلب جن کو میرڈ پہ نہ ہونے کہ باوجود ان کنڈیڈیٹس کو انٹرویو کے میسیج بھی آئیں گے اور کال بھی کی جائیں گے اور اوپر میرڈ پہ لاسٹ ٹائم بھی کنڈیڈیٹس کو بلائے گا تھا اور اس دفعہ بھی کنڈیڈیٹس کو بلائے گیا ہے اور بلائے جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیر فرینڈ اپنی میند جاری رکھنے اللہ پاکہ ہم یاب کرے گا سیکھلی ہم بات کرتے ہیں دیر فرینڈ پیپر کس طرح آپ لوگوں کے چیک کرتے ہیں پیپر کا پراسز کون کون سے مرحائل سے گزارا جاتا ہے دیر سٹونیٹس ایس ای اور کارپورل کی جو پیپر ہوتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوکا کہ آپ لوگوں نے جو پیپر ایک ہوتا ہے دوسرا آپ لوگوں کے ساتھ اوبجیکٹی پیپر دیا جاتا ہے اس کو ان پر آپ لوگوں نے ٹک لگانے ہوتے ہیں اور وہ مطلب دوسرا ہوتا ہے پیج جو اس کی ان پر ببلز آپ لوگوں نے فیل کرنی ہوتی ہے اور ببلز کو فیل کرنا اور اس کا کوٹ دیا جاتا ہے ریڈ بلیو گرین وائٹ اس طرح کے کوٹ آپ لوگوں کے پاس دیا جاتے ہیں تو دیر کانڈیڈیٹس ان کو جو ہے کمپیوٹر میں ان کے تمام مارکس کونکٹ لگا دیا جاتے ہیں آپ لوگوں کے پیپر سکین کی جاتے ہیں اور سکین کر کے جو ریزلٹ کمپیوٹر نکالتا ہے اور وہ بالکل صاف شفار ریزلٹ جو آپ کے مارکس اٹھتے ہیں وہ ہی دکھائے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے مارکس زیادے اور کم دکھا دیا جائیں کم اور زیادے دکھا جائیں اس طرح بالکل نہیں ہوتا اور جو کانڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوتا ہے ان کانڈیڈیٹس کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اے ایس آئی اور کارپورل کی سیڈ کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر میند کیے میں پہلے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میند کیا تو اللہ باق آپ کو ضرور کمیاب کرے گا لازٹ بھی جو پانچ نمبر تھے نا کانڈیڈیٹس کو اضافی دیئے گئے تھے جو کہ اے ایس آئیف ان کے بلیڈ ریلیشن تھے مطلب کہ ان کے جو ہے بلیڈ ریلیشن ایمپولائی تھے اے ایس آئیف میں کام کر رہے تھے ایز اے جو بھی وہ ڈیوٹی سارا انجام دے تھے ان کو لازٹ ٹائم جو ہے تھوڑا سا ریلیف دیئے گئے تھا اب چار تین چار یا پانچ نمبر جو ہے وہ ان کو اضافی دیئے گئے تھے اور اس دفعہ بھی چانسز ہیں کہ ان کانڈیڈیٹس کو تھوڑا سا میریڈ میں تھوڑا سا ایک دو اگر نہ ان کے انمارکس کام ہوئی تو ان کو مطلب پرائیٹی دی جائے گی لیکن ہوتا یہ یہ کہ میریڈ کو دیکھ کر مناتے ہیں آپ لوگوں کو ملوم ہے لیکن وہ بلڈ ریلیشن ہونے سے یہ بلڈ ریلیشن کے علاوہ نہیں ہوتا بھی بشک بھائی وہ والد ہے جو بھی اب بلڈ ریلیشن میں کر کوئی ہے تو ان کو ضرور تھوڑی سی پرائیٹی دی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو پہلے بھی ملوم ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہی کمیاب ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بالکل زیرو نمبر لے لے اکی ہے کہ میں سیلیکٹ ہو جائیں گا اس طرح بالکل نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اپنی محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو انٹرویو ٹیسٹ ہیں وہ دسمبر میں کنڈکٹ کیے جائے گا اور نومبر کے لاسٹ میں ای ایس ایس کی افیشیل ویب سیٹ پر اپ ڈیٹ جاری کر دی جائے گی کہ دسمبر کا شیڈیول بھی آپ کا جائے گا کون سی تاریخ کو کون سی ٹیسٹ ہوگی جو ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اگاہ کر دی جائے گی مزید کوئی 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 کمیٹ پوچھیں نیکس ویڈیو میں اگاہ کریں گے تھانکس ورواچنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار